بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تقریباً ایک دو دن کے بعد گیارہ اپریل آنے والی ہے تو میرا اپنا خیال یہ ہے اگر میں غلطی پہ نہ ہوں تو تقریباً چالیس سال ہمارے والد کو ہم سے بچھڑے ہو گئے اور یہ اکتالیس سال اب شروع ہو رہا ہے حضرت مولانا اتشامل اختانوی رحمت اللہ علیہ ہمارے تو والد تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی نظر ہمیشہ دو چیزوں پر مرکوز رہی ایک تو پاکستان کی بقا کے لیے انہوں نے ہمیشہ جنگ لڑی اور جو یہاں پہ لا دینی نظریات تھے اس لیے کہ اسلام تو بہرحال ان کا سبجیکٹ تھا اور اس میں ہر طریقے سے مہارت ان کو اللہ نے دی تھی اس سے پہلے میں یہ آپ حضرات کی خدمت پر یہ ارز کر دوں کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ مولانا اشرف علیہ تھانوی رحمت اللہ علیہ اور انہیں کی خواہش پر ان کو علم دین پڑھایا گیا تو اببہ یہ فرماتے تھے کہ انہیں کا یہ انتخاب تھا اور انہیں کی نظر کرم آج تک مجھ پر ہے اور انہیں کا یہ فیض تھا کہ اببہ نے ان دونوں محاضوں پر ہمیشہ سے ایسے مجاہد کی طرح جنگ لڑی ہے اس لیے کہ تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر انہوں نے حصہ لیا اور جب پاکستان کا حصول ہو گیا تو آٹھ اگس سن سنتالیس یعنی ابھی آٹھ دن تقریباً باقی تھے پاکستان کے بننے میں تو قبلہ والد صاحب رحمت اللہ علیہ اور دیگر حضرات کے ساتھ یہاں پاکستان تشریف لے آئے اور یہاں پر انہوں نے جیکب لائن میں سکونت اختیار کی تو فرماتے تھے کہ جب میں یہاں پر آیا ہوں تو یہاں بلوچ رجمنٹ کا یہ سارا علاقہ تھا اور یہ مسجد بھی بہت سیدھا حال تھی ٹین کی چادریں اس پر پڑھی ہوئی تھی اور عجیب مندر تھا تو فرمایا کہ مجھ سے بلوچ رجمنٹ کے کچھ آلہ افسران میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ آپ اس مسجد کا احتمام سنبھال لیں تو بہرحال رہتی دنیا تک دنیا دیکھے گی کہ جیکب لائن کی اس مسجد جو ٹین کی چادروں پر ایک طریقے سے محیط تھی اور اس کا رقبہ بھی اتنا بڑا نہیں تھا لیکن الحمدللہ والد صاحب کی اور دیگر علماء کی کاوشوں سے اس مسجد کو چار چاند لگ گئے اور آج یہ کراچی کی شاندار مساجد میں سے ایک مساجد شمار کی جاتی ہے اور یہاں پر آج تک میرے چھوٹے بھائی جناب مولانا تنویر اللہ تھانوی صاحب خدمات انجام دے رہے ہیں اللہ تعالی ان کو بھی دن دونی اور راج چوگنی ترقی عطا فرمائے جس طریقے سے وہ محنت فرما رہے ہیں دوسری بات یہ کہ اس ملک کا آئین جو ہے صرف قرآن کے نام سے منصوب کیا گیا تھا تو قبلہ والد صاحب نے دیگر علماء کو ملا کر جس میں مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ بھی شامل تھے اور دیگر علماء بھی اس میں شامل تھے تو ابا نے ایک توفانی دورہ کیا اور علماء کے اس دورے سے عیش پاکستان اور مغربی پاکستان میں ایک توفان آ گیا کہ علماء جو ہیں وہ یہ فرماتے تھے جس میں ابا سر فیرس تھے انہوں نے کہا کہ صرف قرآن کا قانون نہیں چلے گا بلکہ اس میں قرآن اور سنت کا اضافہ کیا جائے تو خواجہ ناظم الدین کے زمانے میں پھر اس میں ایمنٹمنٹ کی گئی اور اس آئین کو جو ہے قرآن اور سنت سے جو ہے تعبیر کیا گیا تو یہ بھی ان کی کاویشوں کا نتیجہ تھی اب جب یہ پاکستان بن گیا تو اب اس کو ہم عجیب الفاظ ہم میرے پاس ہے نہیں لیکن بدقسمتی پر اس کو محمول کیا جاتا ہے کہ وہ علماء یہاں پہ سرگرم نظر آئے کہ جو پاکستان کو یک لخت قبول نہیں کرتے تھے اور اس کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کے مخالف تھے ان علماء کا ہمارے دل میں بڑا احترام ہے بلکہ والد صاحب کا ظرف آپ دیکھئے کتنا عالی تھا ہم سے یہ فرماتے تھے یعنی بحیثیت باپ کے اولاد سے یہ کہتے تھے کہ دیکھو بھئی تم ان جھگڑوں میں نہ پڑھنا کہ کس سے میرا کیا اختلاف تھا اس لیے کہ یہ تمہارے سب بزرگ ہیں سب بڑے ہیں لیکن تم ان خرافات میں اور ان جھگڑوں میں نہ پڑھنا اس لیے کہ ان علماء کا احترام تم دل سے کرو گے تو انشاءاللہ تمہیں بھی دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی اسی سے جڑا ہوا ایک واقعہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں ملتان جانے کا اتفاق ہوا ڈاکٹر ارشد ہمارے دوست ہیں ابھی حیات ہیں اللہ تعالی انہیں زندگی عطا فرمائے انہوں نے ایک پروگرام بنایا مجھے ملتان لے کے چلے گئے ملتان میں ان کا کوئی پروگرام تھا جس میں مجھے لے کر گئے تھے لیکن میرے وہاں پہنچنے کی خبر خیر المدارس میں بھی پہنچ گئی اس زمانے میں شیخ الحدیث مرانا صدیق صاحب وہاں پر حدیث کا درس دیتے تھے ان سے بھی میں ملا ہوں تو فرمانے لگے کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ کوئی نشست یہاں خیر المدارس میں رکھیں اور ہمارا دل بڑا خوش ہوگا ان کے حکم پر ڈاکٹر ڈاکٹر ارشد صاحب مجھے وہاں پر خیر المدارس میں لے کے چلے گئے آپ یقین جانئے کہ سارے علماء مجھے دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور بڑی پذیرائی انہوں نے میری کی ہے اور کہنے لگے کہ مارنا اتشامل اختانوی سے ہمارا فکری اور ذہنی اختلاف تو ہے سیاسی اختلاف ہے لیکن آپ یقین جانئے کہ ان کی تقریر سننے ان کا بیان سننے کے لیے ہم سب وہاں پر شریک ہوتے ہیں وہ چاہے رات کے دو بجے جلسہ ختم ہو رات کے ساڑھے بارہ بجے ختم ہو لیکن ہم ذوق و شوق کے ساتھ ان کا بیان سننے کے لیے جاتے ہیں اور یہی حال تنویر اللہ صاحب جو آپ کے چھوٹے بھائی ہیں ان کا جب بیان ہوتا ہے اس کو بھی سننے کے لیے ہم وہاں پر جاتے ہیں اور اب یہاں پر جب پتا چلا کہ آپ بھی آئے ہوئے ہیں تو ہمارا دل چاہا کہ آپ سے ملاقات کریں تو بہرحال میں وہاں پر حاضر ہوا علماء نے بڑی پذیرائی بیری کی ہے ایک بات جو سمجھانے کی ہے اور ممکن ہے کہ اس سے آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی فائدہ ہو وہ یہ ہے کہ وہاں کے ایک بہت بڑے عالم ہے نام میرے ذہن سے نکل گیا وہ مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کے گروپ کے تھے اسی گروپ کی وجہ سے ان کو ایک ٹکٹ دیا گیا قومی اسمبلی کا اور یہ لڑ رہے تھے یوسف رضا گھیلانی کے والد جو ہے یہ ایمینے کا وہ قومی اسمبلی کا جو ہے الیکشن لڑ رہے تھے اور ان کے مقابلے میں وہ عالم تھے جن کا نام میرے ذہن سے نکل گیا وہ بھی وہاں تشریف فرما تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے مجھے سنانے لگے کہ میں نے علماء سے مشورہ کیا کہ مولانا تشریف لا رہے ہیں یوسف رضا گھیلانی کے والد کے جلسے میں تو میں ان سے دعا کر آؤں گا کہ مجھے بھی تاکہ کامیان بھی ہو جائے یعنی اتنا عقیدہ تھا مولانا اتشامل اختانوی کا پر کہ اگر وہ ہمارے لئے دعا کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے تو علماء نے کہا کہ یہ بیرسامنے ساری باتیں ہو رہی ہیں علماء نے کہا کہ بھئی وہ تو آپ کے مخالف کیمپ میں آ رہے ہیں وہ تو مخالف کینڈیڈیٹ سے جو ہے اس کی حمایت کرنے کے لئے آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا بڑی لجاجس کے ساتھ کے بزرگ ہیں اور حضرت تھانویر احمد اللہ علیہ کے بھانجے ہیں اس نسبت سے میں ان کے پاس جا رہا ہوں خیر مختصر یہ کہ یہ سارے علماء تقریباً پانچ چھے مل کر اببہ جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر یہ لوگ تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہمارے لئے دعا فرما دیں تو اببہ نے کہا کہ کس مقصد کے لئے دعا کروا رہے ہیں تو فرمانے لگے کہ میں یوسف رضا گیلانی کے جو والد ہیں ان کے مقابلے میں میں الیکشن لڑ رہا ہوں تو ہمارے لئے دعا فرما دیں تو آپ یقین جانیے اببہ ٹھٹک گئے اور حیران ہو گئے فرمانے لگے کہ آپ ان کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم اور فرمانے لگے کہ انہا للہ و انہی علیہ راجعون تو اب علماء پہ ایک سکتا ستاری ہو گیا اور کہنے لگے کہ ہم حیران کہ مورنہ نے ایسی کیا بات کہہ دی جس سے مورنہ نے کہا انہا للہ و انہی علیہ راجعون تو اب آپ کے والد ہم سے مخاطب ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی جن اسلاف اور جن بزرگوں کی ہم آلاد ہیں یا جن کے ہم نے یوتے سیدھے کیے ہیں انہوں نے کبھی ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ ہم علماء کی توہین کریں یا علماء کی مخالفت کریں مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں آپ کے مقابلے میں یوسف رضا کی علانی کے والد کی جو ہے حمایت کروں میں کبھی بھی اسے پسند نہیں کرتا فرمایا کہ اسی روز رات کی جو ہے نائٹ کوٹ سے وہ کراچی واپس تشریف لے گئے تو یہ علماء یہ بتا رہے تھے مجھے کہ اتنا بڑا ظرف ہم نے آج تک کسی کا نہیں دیکھا کہ جو آپ کے والد صاحب نے یہ ظاہر کیا تھا اختلافات ضرور ہوتے ہیں دنیا میں خاندانوں میں اختلاف ہو جاتے ہیں بھائی بہنوں میں اختلاف ہو جاتے ہیں لیکن فرمانے لگے کہ جو ظرف حضرت آپ کے والد صاحب نے دکھایا ہے وہ اس کے لیے ہم کہتے ہیں نا کہ دانتوں میں انگلیاں دبا کر بیٹھ گئے تھے تو اس قسم کے وہ ہمارے والد صاحب اللہ نے ان کو ذہن عطا فرمایا تھا ایسا فہم عطا فرمایا تھا اس لیے کہ مخالفت بھی جو تھی وہ ایک طریقے سے اختلاف ایسا نہیں تھا ذاتی اختلاف نہیں تھا نظریاتی اور فکری اختلاف تھا تو جب ستتر کی تحریک چلی ہے اور پورے ملک میں جس طریقے سے آٹھ لوگ ڈاؤن ہوا ہوا ہے اسی طریقے سے ہم نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا کہ مورنہ اتشا ملک تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بڑی توہین کی گئی اور خود ہمارے گھرانے میں بھی ہمارے خاندان میں بھی ایسے افراد تھے کہ جو اببہ کا نام لے کے جو ہے مخالفت کرتے تھے میں نے خود اپنے کانوں سے یہ بات سنی تو میں نے جب اببہ کو یہ بات بتائی کہ فلنہ صاحب ان کا میں نام لینے نہیں چاہتا وہ بھی دنیا میں نہیں ہے کہ وہ آپ کے مخالفت کر رہے تھے اور بڑا ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے تو اببہ نے کہا کہ بھئی ایک بات سنو تمہاری اممہ ایک شعر پڑا کرتی تھی وہ ذرا میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سناتا ہوں فرما ہے کہ نہ سننا گفتگو اس کی جو اچھا کہہ مجھ کو ہو نہ سننا گفتگو اس کی جو اچھا کہہ مجھ کو ہو برا مجھ کو کہہ تو صدق دل سے مان لینا تم تو فرمانے لگے کہ جزا اللہ کے پاس ہے لیکن سزا قوم مجھے دے گی لیکن تم اس کے لئے برا نہ مانا کرو اس لئے کہ میرے تو سواب بڑھ رہا ہے میں نے کوئی کسی کی خدا نخواستہ یہی الفاظ استعمال کیے جو میں سنا رہا ہوں فرما ہے کہ میں نے ان کی کوئی بہنس تو چورائی نہیں ہے جو میں اللہ کے سامنے شرمندہ ہوں لیکن ایک نظریاتی اور فکری طور پر میرا اختلاف تھا لیکن وہ میں بتا دیتا ہوں اور وقت نے ثابت کر دیا ہے ہماری والدہ صاحبہ نے جب یہ ان حالات کو دیکھا تو ممکن ہے یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے ممکن ہے اس میں میرے اور بہن بھائی اختلاف کریں کہ بھئی ہمارے سامنے تو یہ بات نہیں ہوئی لیکن ہماری امہ نے اببہ سے کہا کہ بھئی آپ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے ستتر کی تحریک میں جو مخالفت آپ نے کی ہے ان کی قومی اتحاد کی تو کہیں آپ سے خدا نخواستہ غلطی تو نہیں ہو گئی تو ہماری چھوٹی بہن سے اببہ نے کہا کہ قرآن کریم اٹھا کے لاؤ قرآن کریم جب وہ اٹھا کے لائیں تو انیس سو پارہ جہاں ختم ہو رہا ہے اور بیس سو پارہ شروع ہو رہا ہے اوپر سے تیسری یہ چوتھی لائن ہے مجھے یاد نہیں ہے اس میں فرمایا کہ میں نے اس آیت کو دیکھ کہ وہ آیت یہ ہے کہ وہ میرے ذہن سے نکل رہی ہے فرمایا کہ یہ جو جماعت جمع ہو رہی ہیں یہ اصل میں اصلاح کے لئے نہیں جمع ہوئی ہیں یہ فساد پھیلانے کے لئے جمع ہوئی ہیں تو فرمانے لگے کہ میں نے اس قرآن کریم کی آیت کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے اور میرا دل مطمئن ہے اور آج الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو رائے حضرت مولانا اتشامل اختانوی رحمت اللہ لے کے تھی وہ آج سر چڑھ کر بول رہی ہے اور جنہوں نے اس وقت پاکستان قومی اتحاد میں نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگایا تھا آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ آج تک وہ نظام کیا اور بھی کوئی چیز نہیں وہاں پر اسلام کے نام پر قائم ہو سکی تو میرے دوستوں اور بزرگوں جو سننے والے حضرات ہیں خواتین ہوں بہنیں ہوں بچیاں ہوں بھائی ہوں جو بھی سن رہے ہوں وہ اس موقع پر ہمارے ساتھ مل کے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اور ہر قسم کی راحت کو اللہ تعالیٰ ان سے منسلک فرما دیں اور عالی اللیین ان کا مقام عطا فرما وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمین